آپ کی بچوں کو آیت جاد ہے لیکن ترجمہ مجھ سے سنو گے تو لطف آ جائے گا ارشاد ربوبیت ہو رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں وَنُو نَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاعُمْ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن میں سے جتنا بھی نازل کیا ہے اس میں رحمت بھی ہے قرآن میں شفا بھی ہے لیکن ہر کسی کے لیے نہیں ہے صرف مومنین کے لیے جو ہاتھ بلند ہو گئے مشکل ترین گلت حق چاو گیا ہے حق چاو حسار حیدریا مہربانی سے کیسے کیسے ہاتھ بلند ہو گئے قرآن میں رحمت بھی ہے قرآن میں شفا بھی ہے خود قرآن اعلان کر رہا ہے کہ میں ہر کسی کو شفا نہیں دیتا ہوں میں صرف مومنین کو دیتا ہوں جیسے مومن کا نہیں پتا وہ کم از کم شیعہ نہیں ہو سکتا صدقے اب باقی سب کچھ ہو سکتا ہے مومنین کی شفا کا اعلان کیا ہے قرآن نے صرف ایک طبقے کو قرآن شفا دیتا ہے بس سارہ دن بھی میں کھڑ رہا ہوں تو یہ بات ختم نہ ہو اس سے آگے چلو ہی نہ صرف ایک طبقے کو قرآن شفا دیتا ہے وہ خود اعلان کر رہا ہے وَلَا يَزِدُ وَظَالِمِينَ اِلَّا خَسَارَ قرآن کہتے ہیں ظالم میرے قریب متا ہے اسے سوائے گھاٹے کے خسار ہے کہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا ایک طبقے کو شفا دیتا ہے قرآن دسپرین پینڈال سردرد کے لیے ہم گولیاں کھاتے ہیں اس گولی کے پتے پر لکھا ہوا تو نہیں ہوتا کہ یہ سنیوں کو شفا دے گی شیعہ کو نہیں دے گی جرہا ہاتھ نہیں چاہ سکیا خیر ہو بس جو بھی کھائے گا مربانی کرو سارے نوکری کرو ہی دری آئے مجمعہ بہت خوبصورت ہے میرے سامنے زیادہ ہونا ضروری نہیں مجمعہ تا اچھا ہونا بہت ضروری ہے جو بھی وہ پینڈال گولی بھیجان کھائے گا اس کو شفا ملے گی لیکن قرآن کہتے ہیں میں ہر کسی کو شفا نہیں دیتا میں صرف مومنین کو شفا دیتا ہوں قرآن کا پتہ ہے تورایت زبور انجیل مجھے جتنے بندے بیٹھے ہیں کامل کا مجھے چالیس سے زیادہ بندوں کے نام یاد ہے میں نام لے لوں گا اس بندے کا جو بندہ نہ سمجھ سکا بات کو تورایت زبور انجیل یہ قرآن سے پہلے جو تین کتابیں گزری ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں اللہ کا کلام نہیں ہے اللہ کا کلام ہوتی تو منسوخ نہ ہوتی قرآن کلامِ الہی ہے اللہ کا کلام ہے جہاں جہاں تک رسول کی رسالت ہے وہاں وہاں تک قرآن کا موجزہ ہے جہاں جہاں تک اللہ کی رسول کی رسالت ہے وہاں وہاں تک قرآن کا موجزہ ہے اتنی بڑی عزت والی کتاب کے شفا کے دامن میں گنجائش نہیں ہے وہ صرف ایک طبقے کو شفا دیتی ہے پورا پنڈال اٹھ کے بولے تو پھر بھی داتھوڑی ہے صرف پاسپورٹ مجھے دو باقی سارا خرچہ میرا ہے میں تمہیں کربلا لے چلتا ہوں میرے مرشد حسین نے اپنی کربلا کی دھرتی کے اوپر اتنا سارا بینر حسین نے لگا رکھا ہے حسین کا در دنیا والو جو شفا قرآن میں ہے نا وہ میری مٹی میں ہے مراد ہو جائے گا جو نے مات بھی بیٹھے وہ حد چاہویہ دیا ہے جو نے عزت دار بیٹھے وہ حد چاہویہ دیا ہے جنہ دی حد مالک حسین اچھا ہے دری کیا بات ہے جنہ جانگلے مٹینوں میرا سلام میں میں سلام کروں بجر اسمالیہ راضی بیٹھے ہو دی سبحان اللہ جو نعرہ نہیں لگائے گا وہ نا مراد ہو جائے گا نعرہ ہائے 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 میں تو انہوں سلام پہ کرنا میں انہوں سلام پہ کرنا شاید میں نہ کر رہا حسین کہتا زمانے والو جو شفا قرآن میں ہے کیا بات ہے کلم دی چنگیا لگیا یار میرا لفظ دورات تھے جو شفا قرآن میں ہے حسین کہتا وہ میری مٹی میں ہے مجھے محسوس ہو کہ میں لکھنو میں کھڑا بھائی جان جھانگ نہیں تو پھر بات کا بزہ آ جائے گا حسین کی مٹی میں شفا ہے جبکہ مٹی میں شفا ہوتی نہیں اسی بات کا دکھ ہو گیا نا مٹی میں شفا نہیں ہوتی جناب مٹی میں بیماری ہوتی ہے بچے کا پیٹ بڑا ہوئے گال پچکے ہیں رنگ پیلا ہے آنکھیں دھنس گئے ہیں روتا بہتا ہے چلچڑا پاننا ہے دودھ نہیں پیتا سوتا نہیں ہے نیند نہیں کھاتا ڈاکٹر سب سے پہلے ماں سے پوچھتا ہے یہ مٹی دو نہیں کھاتا یعنی مٹی کھاؤ تو بندہ بیمار ہوتا ہے اب میں یہاں پر جملہ کہوں پھر بھی ہاتھ بلند نہ ہوں تو پھر اپنے ہاتھ کے ظلم کی معافی مانگیں تیرے سادق اور چھٹے مولا کا فرمان ہے سرکار فرماتے ہیں جب تمہارے گھر میں بچہ بیپی بیٹا بیٹی پیدا ہو نا تو اسے بابا کی دادا کی نانا کی چچا کی مامو کی تایا کی کسی خاندان کے فرد کے بزرگ کی گھٹی نہ ڈالا کرو بچے کے جرہ سیم آ رہے ہیں بزرگ کے جرہ سیم آ رہے ہیں سرکار فرماتے ہیں اس بچے کو پہلی خوراک جو گھٹی ڈالو خاکِ شفا اور نہرِ الکمہ کا پانی حسین کی جاگیر کا پانی حسین کی جاگیر کی مٹی کی پہلی خوراک بچے کے موں میں گھٹی کے ٹاور پہ ڈالو تیرہ سادق فرماتے ہیں میں سادق زامن ہوں وہ بچہ ساری زندگی نہ حسین کو سوچے گا نہ علی کو بھونکے گا یہ میرے موسنان دی ہاتھ بلاند ہو گئے ہیں یہ ماتمیان دی ہاتھ رہے ہیں جڑا ہاتھ رزق علیدہ گھاندہ ہاتھ چاہے دری دا بات ہے جھنگ تیری مٹھی نو میرا سلام ہے اس عزت و احترام نو سلام ہے اس مقام و احترام نو سلام ہے ہی دری حسین کی مٹی میں شفا ہے حسین کی مٹی میں بیماری نہیں ہے جب بھی تمہارے پاس کوئی مہمان کو علامہ صاحب تشریف لے ہیں ایسا ہو جاتا ہے بانک بات ہے ایسا ایسا سن لو تو وہ آپ سے ازان ہوئی تو مولی صاحب نے کہا سجدے کا آکے در رہے ہیں کہتا ہے نا چاہ کرنا کہ نماز پڑھنی ہے تو ایسے پڑھ لو نہیں 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 وہ اس سے فضیلت زیادہ ہے بھئی اس مٹی میں کون سے فضیلت ہے مولوی کہتے ہیں اس میں خون حسین کا خون ہے مولوی حسین کے خون تک رک گیا ہے اگلی بات اس کے کلیجے میں درد ہوتا ہے اگر اس مٹی میں حسین کا خون ہے تو حسین کے گھوڑے کا بھی ہے ایک دو تین چار وہ ہاتھ گنی ہے جب ہاتھ ایسا اوکھے جلتے بابا جی بلاند ہو رہے ہیں تو جوانیاں سلامترین جب جوان بول دیں میں نے خوشی بڑیوں دیئے اگر اس گھوڑے اگر تیر حسین کو لگے ہیں اگر تیر حسین کو لگے ہیں تو لگے مرتجز کو بھی ہیں اتنے تیر مرتجز کو لگے ہیں کہ پر بن گئے تھے اس لیے تو اسے زلجنہ کہا ہے جب تیر لگے تو پھر خون بھی نکلا ہے حد ہوگی یہ مولوی تیری بدماشی کی تو اس قوم سے بلا جاتی علی چھین رہا ہے تیری نماز میں حسین کے گھوڑے کا خون آسکتا ہے علی کا نام نہیں آسکتا ہے حسین کی مٹی میں شفا ہے حسین کی مٹی میں بیماری نہیں ہے جگنا قرآن شفا دیتا ہے مومنین کو حسین کی مٹی شفا دیتی ہے ہر کسی کو بھائی حسین کے کرم میں شرط نہیں ہے بھائی جان تھک گئے تو میں بھائی چھوڑو مجھے دیکھ بہانے ڈھونڈ رہا ہوں جان سے جانے کی ہاں سفر ہی بہت زیادہ کرنا ہے جس نے مجھے بلائے وہ وہی پہ بیٹھے جہاں میں نے جانا ہے دیکھو نا حسین کی مٹی میں شفا ہے بہت بڑی بات کرو لیکن حسین کی کرم میں شرط نہیں حسین یہ نہیں دیکھتا کہ آنے والا کون ہے شاہبات ہے بہت جان بہت اچھے لگئے ہیں سب سے پہلے آپ بولیں حسین کرم کرتا ہے لیکن قرآن میں شرط ہے قرآن کہتا ہے میں صرف مومن کو شفا دوں گا بس میں رحمت دوں گا آگا جی وہ تعاید کر دوسری آجت میں آپ نے سن دی قرآن مومنین کو شفا دے گا بس آؤ اسی طرح داد نہ دو آؤ میرے ساتھ یہ بیٹھے بیٹھے چودہ سو سال پیچھے کی الٹی جست لگا ہوئی میں تمہیں ایک میدان میں لے جاؤں جس جو میدان انتالیس دن فتح ہی نہیں ہوا چالیس میں دن کے سورج تلو ہوا یہ محلہ تھوڑا تھنڈا ہے دل دولے میشر خرام پر میرے مرشد علی ظاہر ہوئے علی جھوڑے سے اتر کر محمد کی نالائن پہ بوسا دیا رسالت ماب نے علی کے چہرے کو دیکھا چہرے کو دیکھا رسول کہتے ہیں یا علی تیری آنکھوں میں کوئی مرض ہے کوئی بیماری ہے مولا وہ کیوں یہ سرخی کیسی ہے جو علی نے جملہ کہے ایک بندہ بولے لیکن بولے تول کے میرے ساتھ علی فرماتے ہیں مولا یہ آنکھیں بیمار تو تب ہوں اگر یہ بندے کی ہوں یہ اللہ کی آنکھیں ہیں یہ بیمار نہیں ہو سکتی ہے سر مارنے والا سب کچھ ہوتا ہے شیعہ نہیں ہو سکتا ہے اتنا مجمع نہیں ہے جتنا میں بھے پڑا جھنگ کی دھرتی کو دینے لگا ہو خدا کی قسم ہے یہاں تو میں چھپ کر کے بھی پڑھ کے چلا جاتا تو میں ایسا شکرہ کوئی نہیں تھا لیکن میں نمک حق ادا کرنے لگا ہو یعنی قرآن علی کہتی ہے تو پھر سرخی کیسی رسول کہتی ہے علی کہتے ہیں مولا انتالیس دن تیری بھانگتی ہوئی فوج کو دیکھ کر غیرت اللہ کی آنکھوں میں غیرت کی شکر شابہ 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 اگلے پچھلے ملکے ہے جری ہاں ہے ہاں سباکے 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 مولا حلی مولا حلی مولا لارہ ہے ہائے نری یا لی یا لی یا لی مدد حق ہے سات مہ رمضان باو عرب شاہ جی سرکار کی برسی ان کے رکھوئے مجلس سے سیدادہ بڑا خوب خوبصود مولا مدہ خان تھے آدھر یہ ہوگی نہیں سباکے ٹھیک بارہ مجھے دن کے انشاءاللہ ہاں جی کتھ ہندہ جی 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 وہ پر ویکھنے آجی کرنے آجی جاگے نہ جاگے نہ سارے دافتیں تھے تاچہ نہ لکھاؤں جاگے نہ جاگے نہ رسول فرماتے ہیں میرے قریب ہو علی رسول کے قریب ہے بلکل آپ کے قریب ہے کہ سمٹ گیا میں بلا تشبیر مصطفیٰ نے اپنا اب جتنے شیعہ بیٹھو زیادہ بولنا یہ تمہارے اوپر الزام ہے کہ جو محمد کے فضائل پر نہیں بولتے اپنا الزام دھونا رسول نے اپنا لعاب دہن علی کی این اللہ یاکھوں میں لگایا سرخی غیب یعنی قرآن شفا دیتا ہے مومنین کو محمد کا لعاب شفا دیتا ہے امیر المومنین اچھے لگے رہے بند جناد ہاتھ خوڑ بلند ہو گئے محمد شفا محمد کا لعاب شفا دیتا ہے امیر المومنین کو بھاگ جائے وہ بندہ جو سوچتا ہے علی کو صدقے چونکہ نا ہاں میں پتہ نہیں کیا کرنے لگوں اس کے ساتھ ابھی فیصلہ ہونے لگائے قرآن شفا دیتا ہے مومنین کو اللہ کا کلام بھی ہے لیکن مومنین کو شفا دیتا ہے محمد کا لعاب امیر المومنین کو شفا دیتا ہے کہاں مومن کہاں امیر المومنین یعنی اگر میں اپنی زبان میں کہوں تو تھوک ہے اردو ادب میں کہوں تو لعاب ہے لعاب محمد میں شفا مومنین کے لئے نہیں امیر المومنین کے لئے ہے تو پھر پازاری چتائی پر بیٹھ کر نجف کے شاہ کو نہ بھوکا کر پتہ تمیز جس محمد کی تھوک کا مقابلہ قرآن نہیں کر سکتا اس کے خون علی کا مقابلہ حرامی ملہ کیسے جوڑا بولیے بس آیا ہو ہوئے جنہیں دے ہاتھ نہیں چاہ سکے ہاتھ مجبور ہو سکے اللہ کو بکتو بکتو نوکرہ جی بزرگانہ جب آپ سارے دے بھی ہے قرآن شفا دیتا ہے مومنین کو محمد کا لعاب شفا دیتا ہے ہمیر المومنین کو اس طرح بڑی داد کے بعد فوراں داد ملتی نہیں پر میری بنتی ہے دنی پڑے گی آپ قرآن شفا دیتا ہے مومنین کو محمد کا لعاب شفا دیتا ہے امیر المومنین کو جتنے سید تشریف فرماؤں وہ زیادہ بولنا ہے میں منت سادان دے بھی کہتے ہیں اپنی دادی دباس نے جس محمد کی دھوک میں میں نے علی کے لیے شفا دیکھی ہے اسی محمد کو میں نے فاطمہ سے شفا مانگتے ہوئے دیکھیں کیا بات ہے جی نے ہاتھ ہون بلاند ہوئے بھائی جا صدہ سکھی رہا جس محمد کے لعاب میں علی کے لیے شفا ہے وہی محمد سید زیادہ سیدہ سے شفا مانگ رہا ہے یا فاطمہ تو انی آجدو فی بدنی زوفن بطول میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں ای تینی بل کسائل یمانی بیٹا اپنی جمنی چادر مدھے دیجئے فگتینی بے ہی میں اسے اوڑنا چاہتا ہوں بی بی کہتی فاتا اے توہو بے کسائل یمانی فگتا اے توہو بے ہی بی بی کہتی میں نے جمنی چادر دی میرا بابا چادر اوڑ کے سویا محمد سے افضل بندہ ہی کوئی نہیں محمد سے افضل صرف اللہ ہے اللہ نے وہ بندہ خلق ہی نہیں کیا جو محمد سے افضل ہو صرف اللہ ہے جس سے کائنات میں کوئی بشار افضل ہے ہی نہیں وہ بطول کی چادر سے شفا کیوں مانگ رہا ہے رسول کے اب میں اشارہ کر سکتا ہوں اگر بات کھولوں تو دس دن لگ جائیں گے مجھے اشارہ سمجھو ایک بندہ سمجھے سارے سمجھے محمد فرماتے تیرے جیسے چہل کو پیغام دے رہا ہوں کہ جب میں محمد مریض ہوتا ہوں تو میں فاطمہ کی چادر سے شفا لیتا ہوں جب تُو بیمار ہویا کر تو عباس کے علم سے شفا نہ کیا بات ہے مارفتہ لے لوگانی جار جو سمجھ گیا ان کے کیا ہی بات ہے بجر میں آپ کو واہ واہ کر رہا جاگنا 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 محمد چادر اوڑ کے سوئے تھوڑ دیر گزری سرکار حسن مجتبہ ہے جو جملہ میرے مولا مجتبہ نے فرمایا وہ آپ کے بچوں کو یاد ہے صرف آپ نے اس پر غور نے فرمایا اور مولوی کے پیچھے نہ لگیں تیرے آخری مولا کا فرمان ہے پردوالے امام فرماتے ہیں جس گھر میں حدیث ہے کساک کی تلاوت کی جائے میں بارمہ بن بلائے مہمان ہوتا ہوں اس نے ساری تصمیت اس میں جھوڑا دی اسے کساپ پڑھا کر گھر میں جب بارمہ جو آج ہے تو سب کچھ ہی آگیا جاگنا اصر مولا فرماتے ہیں یا امہ ہو انی آجے دو فی باتنی یا امہ ہو انی آجے دو فی باتنی یا امہ ہو انی شمو اندہ کی رائے ہاتن تیباتن کاننا رائے ہاتو جدی رسول اللہ ہے اما مجھے آپ سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے آپ سے جبکہ کہنا چاہیے تھا کہ گھر سے بیٹا وہ میری چادر کے نیچے حسن چادر کے اندر تھوڑے دیر گزری سلطان کربلا آئے وہی جملہ فرمائے جو بڑے بھائی نے کہا تھا امہ آپ سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے بیٹا وہ چادر کے نیچے حسین بھی چادر کے اندر تھوڑے دیر گزری امیر ممکنات میرا مرشد علی ہے علی فرماتے فاطمہ مجھے تم سے اپنے بھائی محمد کی خوشبو آ رہی ہے مولا وہ چادر کے نیچے ایک ہاتھ بھی بلند ہو یا سارا پن ڈالوں میں اپنے آپ کو وہاں کروں گا حسن نے بھی محمد کا پوچھا تو سیدہ سے حسین نے بھی محمد کا پوچھا تو بطول سے علی نے بھی محمد کا پوچھا تو سیدہ سے تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دو نا جو کم از کم تین اماموں کو محمد کا راستہ دکھائے اسے فاطمہ کہتے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر نعرہ تکبیر ایک کو نعرہ سہر ہی کو ایک کو نعرہ ہی دری میں نال نال خیر ہے یہ چادر کے نیچے اس میں شفا ہے پڑھتے ہو مجھے میں کے لئے پچیس تیس منٹ ہو گئے ہیں اتنے بعد میں جھولی پھیل آ رہا ہوں یہ جملہ مجھے اپنی نفصل سے زیادہ پیار آئے اللہ اس جملے کے بدلے مجھے جنت دے تو میں نہ دوں جنت سے مہنگی بات کرنے لگا ہوں لیکن پتہ نہیں خریدار کتنے ہوں گے جس چادر میں میں نے محمد کے لئے شفا دیکھی ہے اسی چادر میں میں نے حسین کے گھوڑے کو جو کھاتے ہوئے دیکھا ہاں 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 کتر کہنے وہ ہاتھ جانے ہاتھ ہونڈ پہلے پلاند پہ ہونے سے جیسا ہاتھ چاہیا حسین بات میں لگ جائے جیسا لیے چاہیا کھا ہاتھ اچھے حیدری یہ مقام حسین کا ہے کہ جو چادر محمد کے لئے شفا ہو اسی چادر میں حسین کی سواری جاؤ کھا رہی ہے جس کے گھوڑے کا یہ مقام ہو اس حسین کا کیا مقام ہو مر جاتے غربت سادات نہ پڑتے تیرے چھٹے مولا کا فرمان ہے جس دل میں کربلا کی تینت جتنی ہے نا وہ ہے اتنی کرتا ہے ہاں جی تیرے وسج نہیں ہے تیرے وسج ہے پہلا جملہ کہنے لگو مسائب کے خدا کے نظر سمجھ میں آجائے تو نہ کرکو نہیں وہ شام مالی کو پرسا دی تیرے خونڈونے والے چوتھے امام کا میں نے فرمان پڑھا میرا دل کرتا ہے میں اس بعد مر جاتا ہوں سجاد کہتے ہیں دنیا میں جتنے طریقے ہیں نا قتل کرنے کے اس ہر طریقے سے میرے بابا کو لوگوں نے مارایا اللہ مان اللہ مان اللہ مان او صدقے جامان ازادار نہ ہے کرسکتے کون کرسے ماتمین ہم جی کرا فرمایا میرے بابا کو تلواروں سے مارا گیا میرے بابا کو نیزوں سے مارا گیا میرے بابا کو خنجر سے مارا گیا جملہ ہے اوکھاتے پر جھنگ اوکھی گل سن دی نہیں ایک گلدی میں نے معافی دے بھی آجی بھاگتے ہوئے مرتجز کے پشت سے حسین زمین پہ آیا اکتر لاشوں کے درمیان مطمئن ہو کے اکبر کا بابا بیٹھائے تھوڑے بنیہائی کی تھی اکتر لاشوں کے درمیان مطمئن ہو کے حسین بیٹھائے جناب فضا کو جناب ملک آلیہ شام والی بی بی نے بلائے اماں اوہ میں صدقے جا ہوں اماں فضا کہتی ہے زینب جب تم مجھے ماں کہتی ہے نا زینب بتا نہیں میرے دل روکتا ہے میں تیری نکرانی ہوں میں تیری کنیز ہوں تم مجھے ماں کہتی کیوں ہے بتا نہیں بندہ بڑا پتھر کا جواب آئے نہ کرے جناب زینب نے دو باتیں کی کہتی ہے اماں میری دو ماں ہیں ایک میری مدینہ والی فاطمہ ایک میری تو ماں لیکن اماں فاطمہ میں اور تیرے میں فرق ہے زینب وہ کا انسا بی بی کہتی ہے وہ میری اس وقت کی ماں ہے جب میرے سر پہ بھرکا تھا اماں تو میری اس وقت کی ماں ہے جب میں شرابی کے دربار میں کھڑی اللہ